السلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے جمعہ مبارک آج ہم نے بنا رہے ہیں آلو مٹر گوشت اور شیر خرمہ اصل میں ریسی بھی تو آلو مٹر گوشت کی ہے ساتھ میں ہم شیر خرمہ بھی بنا لیں گے حضبین کی فرمائش پر آئیے اب چلتے ہیں ریسی بھی کی طرف اس کے لئے ہم نے لیا ہے آدھا کلو گوشت دو پیاز ہیں پھارک کرٹیوی تہی ہیں چماتر ہیں لیسن ادرک اور نورمل مسالے جو گھر میں ہوتے ہیں حلوی نمغ لال مرچ بھسا دھانیا آب آئیل میں میں نے پیاز کال دی ہے اس پہ ہم ہاپ پک کریں گے لائٹ براؤن لائٹ براؤن ہونے کے بعد میں اس پہ گوشت کر دوں گی گوشت کو اچھے طرح سے پہلے آئیل میں بھول لیں گے تاکہ یہ اچھی سی شکل اپرار کر لیں پھولی گولڈن براؤن سی اس کے بعد میں اس میں لسن ادرک کا پیس ڈالوں گی اس کے ساپ پہ دوبارہ گوشت کو گھننے گی اچھے طرح سے پھولی کریں گی پھولیا میں زمت جانتے ہوزر اس کے براؤن مکدر میں کے پھولی کر دیا جو اس کے بعد میں اس پہ دوبارہ گی غورonnے کے پھولیاں بھولنے کے تغوری کر دیا جو میں بھول گی چماتر اور دھائی میں ساتھ ہی ڈال دیتی ہوئی چماتر اور دھائی بھوننے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں میں نے پساوہ دھنیاں ڈالا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ہاف ٹیبل سپون ہلڈی ڈالوں گی ہاف ٹیبل سپون پسیوی لانمش ڈالوں گی اس کے بعد میں اس کو دوبارہ بھونیں گے اچھی طرح بھوننے کے بعد ہم اس پہ پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لئے ہم رکھ دیں گے چولے پہ تقریباً ایک گلاس بھر کے میں نے اس پہ پانی ڈالا ہے اس لئے ہمیں گوش کو گلانا بھی ہے گوشت کو گلانی کی زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے گوشت ہمارا بھون چکا ہے اچھی طرح سے چمارٹر بھی بھون گئے اور ہم اس کو پھونیں گے گوشت کو تاکہ اس کی پیاز اور چمارٹر اچھی طرح سے بھون جائیں اور وہ پیز جائیں اب میں اس میں نمک ایڈ کر دوں گی نمک پینس فائیڈ نہیں کیا تھا اب میں اس میں نمک ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اب میں اس میں آلو ایڈ کر دوں گی ایک بڑا آلو ہم نے لیا ہے جس کے ہم نے آٹھ پیسٹس کر لی ایٹ پیسٹس کر لی ہے مٹر ڈال دی میں نے ایک پیالی بھر کے مٹر زیادہ اچھے لگتے ہیں مزہدار لگتے ہیں کھانے میں اب میں ان کو اچھی طرح ہاں سے بھون لوں گی سالن میں وہ سالن کا مزہ ہی ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح بھونے بھوننے سے ہی ٹیسٹ آتا ہے اب میں اس میں تقریباً ایک گلاس کے قریب پانی ڈال دیا ہے جو آلو کلیں گے اس میں اور مٹر کلیں گے ایک گلاس پانی ہی اس پر رہے گا اس کے بعد جو پانی ہی ہوگا اسی کا ہم شوروہ رکھیں گے تھوڑا گاڑا رکھیں گے میں نے سوچا ساتھ میں میں شیر خرمے بھی بنا لوں ہزبین کی فرمائش پر میں نے سوچا کہ شیر خرمے بنایا جائے میں نے ساتھ ہی شیر خرمے کی بھی تیار سٹارٹ کر دی تھی پیاز بھون کے سارا ڈرائی فروز ڈال کے دور ڈال کے ہم نے جھٹ پر شیر خرمہ بھی تیار کر دیا اب آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بہت اچھی طرح سے سالا تیار ہے اس میں میں نے ہری مکچے اور ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے امید ہے آپ کو آج کی ریسی بی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ریسی بی ساتھ اللہ حافظ آپ کو آج کی ریسی بی甚麼 بھی تیار نہیں